بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو آپ لوگ کیسے ہمیت کرتا ہوں اور لوگ خیریس ہوں گے اچھا میرے دوستو آج کی ریسپی بہت ہی کمال کیا اور بہت ہی عالی بننے جارہی ہے میں بنانے لگا ہوں آج پٹیٹو کے فنگر چپس اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی امتہ انشاءاللہ یہ پٹیٹو جو ہوں گے نیا فنگر چپس آپ کو بہت پسند آئے گے تو اس کے ساتھ جو میرے دوست میں چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں تو چلتے ہیں پھر اپنی ریسپی کے طرف دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چاہے میری ویڈیو ہے چاہے کسی کی بھی ہے تو آپ ویڈیو کو شروع سے اند تک دیکھا کریں سکپ نہ کیا کریں اور آپ کو پتا ہے کہ ہر بندہ اپنی میند سے اپنی مشکل سے یہ اتنی ویڈیو کو تیار کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جاتے جاتے لائک بھی کر دیا کریں اگر پسند نہ بھی ہے تو سبسکرائب کر دیا کریں تو چلتے ہیں پھر اپنے ریسپی کی طرف بسم اللہ رب بسم اللہ رب دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک کلو پٹیٹو لیا تھے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے میں نکال لیا تھے ٹھیک ہے یہ میں نے پانی میں بھگوٹی تھے ابھی پانی سے ہم نکال کر اس کو فریش کریں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں نے یہ دیکھیں یہ بیسن لیا ہے بیسن کے اندر ہمیں ایڈ کریں گی ایک کلو کے ساتھ آدھا پاؤ جو ہے نا بیسن بہت ہے تو یہ میں آپ بتاؤں گا کیسے ہم نے استعمال کرنا ہے ساتھ کیچپ ہے جو آپ نے میری دیکھی تھی ٹھیک ہے یہ کیچپ استعمال کریں گے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ جائے گا چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ جب فنگر چپس تیار ہوگی تب ڈالیں گے اور یہ نمک ہے حضبِ ذائقہ تو چلتے ہیں پھر اپنی ریسپی کی طرف یہ جو پٹیٹو کاٹ کر ہم نے پانی ڈالا تھا اس کو پہلے فریش کر لیتے ہیں جی دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک بول لیا ہے اس کو میرنیٹ کرنے کے لیے بسم اللہ رحمن رحیم پانی دیکھیں ہم نے فریش کر لیا تھا ٹھیک ہے بسم اللہ رحمن رحیم یہ سارے جتنے بھی ہیں پٹیٹو یہ دیکھیں اس میں سے تھوڑے ہم ایک سائٹ پہ کریں گے یہ دیکھیں آپ کیا کریں گے ہم یہ جو بیسن تھا بیسن کو ہم جو ہے نا اوپر ڈالیں گے یہ دیکھیں بیسن اس طرح کر کے اوپر ڈالیں گے یہ طریقہ بہت آسان ہے یہ جو باہر ہمارے کے اپسی این اپسی یا جو کوئی بھی اچھے چھے برینڈ ہے وہ اسی طریقے سے فرگنگر چپس کو تیار کرتے ہیں اس کے ساتھ جو نمک تھا یہ دیکھیں دوستو نمک تقریباً آپ نے حضب زائقہ اپنے حساب سے ڈالنا ہے یہ میں نے تقریباً کھانے کا ایک سے ڈیر چمچ جو ہے نا یہ ڈالا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے دیکھیں دوستو اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ہاتھ سے کر سکتے ہیں یا کسی بھی چمر سے بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو کیا کریں گے اچھے طریقے سے جو ہے نا یہ دیکھیں ایسے سے کر کے نا ہاتھ کی مدد سے ماشاءاللہ سبحاناللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی پیارا جو ہے نا ہمارا ہے یہ میرینیٹ ہوگا نمک آپ نے حضب زائقہ ڈالنا ہے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں دوسری طرح میں نے فرائزمنٹ کرائی رکھ دی ہے آئل ڈال دیا ہے اس میں نہ تو کوئی پانی جائے گا نہ تو کوئی ایسا کیمیکل جائے گا صرف ہم نے بیسن یہ دیکھیں بیسن اور نمک ڈال کے اس کو اچھی طرح ایسے کر کے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے میرینیٹ کر لیا ہے اب جو دوسرا بہول ہے وہ بھی اس کو میرینیٹ کر کے ہم ایسے رکھیں گے یہ دیکھیں بیسن ڈالیں گے ایک سے دیر چمائی ڈالیں گے ٹھیک ہے اور سار نمک کریں گے جی دوستو اس میں بھی ہم جو ہے نمک کریں گے یہ دیکھیں نمک میں نے اس میں بھی کھانے کا ایک چمل کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں اللہ کر کے اس میں نمک کریں گے اور یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح جو ہے مکس کر لینا ہے ایک کلو والو تھے یہ جو میں نے کھاٹے ہیں اس کو اچھی طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے اکثر آپ دیکھتے ہوں گے باہر جو ریڈنی بھی ہوتے ہیں یا کوئی ایسے اچھے اچھی لکانتر ہوتے ہیں وہ ایسے مرینٹ کر کے نا اس کو فنگرچنز کو تیار کرتے ہیں جی دوستو یہ دیکھیں یہ بھی مرینٹ ہو گیا اس کو بھی ایک سائٹ پر کریں گے جی دوستو یہ میں نے اس طرح کرائی رکھ دیا ہے آئل گرم ہو گیا میں نے ایک پیس ڈال کے چیک کر دیا تھا اب باقی کے جو پیسیز ہوں گی یہ دیکھیں بسم اللہ کر کے نا آپ جتنے بھی آپ پیس ڈال سکتے ہیں اس میں ڈالتے جائیں بسم اللہ الرحمان رہی آج کی رسپی انشاءاللہ 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 میرے دوستوں کو میرے بین بینوں کو بزرگوں کو بہت پسند آئے گی کیونکہ یہ ہر فرد ہر گھر میں یہ بہت پسند کرتا ہے اور آپ کے بچے جو ہیں نا سارے خوش ہو جائیں گے جب آپ یہ رسپی گھر میں خود بنائیں گے بہت اچھے طریقے سے یہ بننے والی ہے آئیوک کے آج کی رسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو میرے دوست میں چینل پر نئے ہیں وہ میں چینل کو سسکرائب کر دیں ٹھیک ہے اور مجھے آپ نے بتانا ہے کہ آج کی رسپی آپ کو کیسے لگا ہے فیڈ بیک دیا کریں کمنٹ میں بتایا کریں اور جو میرے دوست نئے ہوتے ہیں وہ میری ویڈیو کو زیادہ شیئر بھی کیا کریں ابھی اس کو پہلے فرائے ہونے دیں گے کیونکہ فرائے جب ہوں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیا کرنا ہے جی دوستو ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ دیکھیں آپ ہماری یہ جو ہے نا فنگر چیپ سے یہ تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسا ان کا کلر آیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی کمال کی ہماری مارکٹ کی طرح مزار کی طرح فنگر چیپ سیار ہوئی ہیں اور اچھے چھے برینڈ کو ہم نے آج کار دیا ہے آپ نے بھی انشاءاللہ انشاءاللہ اسی طرح ٹرائے کرنی ہے ٹھیک ہے بنانا ہے اور بیسن کا آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے بیسن اور نمک کا ٹھیک ہے باقی کوئی اتنی چیزیں نہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پٹیٹو فنگر چیپ سے ہماری بہت اچھی بننے والی ہے تو میں آپ کو بتاؤں ہوں گا آج یہ دیکھیں میں اس طرح یہ دیکھیں بوڈل میں ڈالوں کا باقی جو ہوں گی نا ہماری وہ اس کو بھی ہم اس میں ڈالتے ہیں تب تک یہ ہماری تیار ہوتی رہیں گی یہ دیکھیں بسم اللہ یوں اس کو اس میں ڈال کر ایک دفع ایسے ہلا دیں اس سے یہ ہوگا اچھے طریقے سے یہ پکتی رہی ہوں گا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو فنگر چیپ ہے اس کو پکڑیں گے اسے کردے بسم اللہ رحمان رحمہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی پیاری ہماری یہ فنگر چیپ تیار ہی ہے اور خشبو بہت ہی اعلی قسم کی آرہی ہے بچے آپ کے گھر والے میں کہتا ہوں سارے بخور خوش ہو جائیں گے میں کہتا ہوں آپ کے دیوانے ہو جائیں گے بار بار آپ کو کہیں گے کہ یہ جو ہے نا ہمیں فنگر چپ ضرور بنا کر کھنا ہے ہومنٹ میں نے کیچپ بھی بنائی تھی ٹھیک ہے وہ آپ نے میری ریسپی دیکھی ہوئی ہے آپ نے اسی طریقے سے ہومنٹ جو ہے نا کیچپ بھی بنانی ہے ٹھیک ہے تو گھر کی کیچپ بہت اچھی رہتی ہے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا کنکرہ پان بھی بہت کمال کا ہے اب یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم یہ چار مسالہ تھا یہ دیکھیں چار مسالہ بھی ڈالیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اور یہ دیکھیں یہ کیچپ تھی یہ دیکھیں یہ کیچپ تھی یہ کیچپ جو میں نے کل بنائی تھی میں نے آپ کو اپنے وہ دکھائی بھی ہوئی ہے آپ میری اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیچپ ٹھیک ہے کیچپ بھی ڈالنے کے چاہے آپ کامیاں زیادہ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جس طرح میں ڈال رہا ہوں آپ کامیاں زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی کمال کی ہماری فنگر چپ سیار ہو رہی ہے اسی طریقے سے باقی کے بھی جو پیس ہیں ہم سارے تیار کریں گے ٹھیک ہے اس کو ساتھ ساتھ ایک دفعہ ایک دو دفعہ ہلاتے ہلاتے جائیں گے کیونکہ یہ بہت جلدی پاک جاتی ہے جب آئل گرم ہوتا ہے نا تو پھر یہ اچھے طریقے سے جلدی سے پاک جاتی ہے اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے پکائیں گے دوستو سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ یہ رمضان آگے آنے والے ہیں آپ رمضان میں بھی یہ بہت اچھے طریقے سے فنگر چپ سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ ہوگا کہ آپ افطاری کا ٹائم یہ ماشاءاللہ فنگر چپ سے بنائیں اور انجوائے کریں اور میں کہہ تو بہت ہی مزید آنے والے ہیں تو پوٹیٹو کی ریسپی بہت ہی اچھی آج بنے گی آپ مانیں گے نہیں یہ اتنی اچھی خشبویں آری ہیں نا کہ میں کہتا ہوں کمال ہو گیا آج اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ جن میرے دوستوں نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے سبسکرائب تو کریں جلدی کریں دیر نہ کیا کریں ٹھیک ہے ایک آپ دوستوں کا پیار ہوتا ہے باہر کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی کمال کی ہماری جو اینہ فنگر چپس تیار ہو رہی ہیں اسی طریقے سے جو اینہ ہم ساری تیار کریں گے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی کمال کی جو اینہ ہماری فنگر چپس تیار ہو رہی ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے گھر میں ہوم میٹ بہت ہی کمال کی ہماری تیار ہو رہی ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے ہلا لیں گے ٹھیک ہے دوستو آپ مانیں گے نہیں میں کھڑا کھڑا آپ مانیں گے میرا اتنا دل کر رہا ہے کہ میں ساری کھا دوں اتنی مجھے کی بنی ہے نا کہ آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ میرے دوست بھی بنائیں گے تو یہ کھڑے کھڑے آپ نے ماشاءاللہ ساری کھا جانی ہے یہ ایسی ہماری جو اینہ سبھان اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فنگر چپس بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی عالی بن لی ہے اب ہم اس کو بھی جو اینہ ڈش آؤٹ کریں گے ماشاءاللہ سبھان اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کمال کی یہ جو اینہ ہماری فنگر چپس تیار ہو رہی ہیں اس کو بھی ہم ڈش آؤٹ کریں گے اور باقی کی بھی جو اینہ ساری تیار کریں گے آم نے گھر میں اسی طرح بنانی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی مزے آنے والے ہیں افطاری کے ٹائم آپ رمضان آپ کو پتا آگے شروع ہے ٹھیک ہے تو افطاری کے ٹائم آپ نے ضرور یہ بنانا ہے اس سے یہ ہوگا افطاری کا مزہ بھی ڈبل ہو جائے گا باقی کی بھی جو ہے نا یہ دیکھیں ساری ڈالیں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھی طرح ایک دو ہاں لا دیں گے آئل گرم اس دوران ہوتا ہے آپ نے زیادہ یہ نہیں کرنا کہ ہار لگانا باقی کی بھی جو ہوں گی نا انشاءاللہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم اس کو تیار کریں گے یہ دیکھیں دوستو یہ جو ہیں ہم اپنا اس کو یہ دیکھیں ان میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جلدی جلدی سے کیونکہ یہ گرم بھی ہوتی ہیں زیادہ آج ذرا آپ نے دیان سے لگانا ہے یہ دیکھیں آپ کے بچے آپ کے دیوانے ہو جائے گے کہ بار بار آپ کو بولیں گے کہ یہ ہمیں بنا کر کھلائیں ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی کمال کی ہے یہ دیکھیں اس پہ ہم چاڑ مسائلہ ڈالیں گے جس طرح میں نے ڈالا تھا پہلے یہ دیکھیں چاڑ مسائلہ ڈالیں گے ٹھیک ہے کیچپ آپ نے ڈال نہیں ہے جس طرح بھی آپ ڈال سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم ڈالتے جائیں گے ہم 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 مانیں گے کہ اس کا کنکڑا پن بہت ہی کمال کا بنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ ہماری فنگر چپ بہت ہی کمال کے تیار ہو رہی ہیں باقی کے بھی ہم سارے تیار کرتے ہیں جی دوستو ماشاءاللہ سبحاناللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باقی کے بھی ہمارے فنگر چپ تیار ہو گئے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے تو اس کو بھی آپ جو ہے یہ دیکھیں ہم ڈیش آٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کمال کے ہمارے فنگر چپ تیار ہو رہے ہیں آئی اوک کے آج کی ریسپی آپ کو بہت بسند آئے گی تو آپ نے ماشاءاللہ یہ خود بنانی ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے بتانا ہے کہ آج کی ریسپی کیسے لگی آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم جو اہنا ہے جسے ہم نے کپوں میں ڈالے تھے ٹھیک ہے یہ والے میں تو ہم اس میں ڈالیں گے جی دوستو ماشاءاللہ سباناللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آج کی فنگر چپ ہوم میں بہت ہی کمال کی تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوستو کو آج میری یہ فنگر چپ بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے اپنی دعوم میں یاد رکھیں اور مجھے آپ نے بتانا ہے کومنٹ میں کہ آج ہماری فنگر چپ کیسی بنیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سباناللہ بہت ہی کمال کی ہماری ہومیٹ فنگر چپ ہی آ رہی ہے یہ ماشاءاللہ آپ گھر میں خود بنائیں گے چاہے اب تاری کے ٹائم بنائیں چاہے جس طرح مرضی آپ بنائیں آگے پیچھے بنائیں بہت انجوائے آپ کرنے مانگئے ہیں اس ریسپی کو انجوائے کر سکیں اور وہ اس ریسپی کو بنا سکیں انشاءاللہ انشاءاللہ آئی ہو کہ میں امید کرتا ہوں آج کے ریسپی بہت آپ کو پسند آئی ہوگی یہ آج کی اپٹیٹو فنگر چپ مجھے اپنے دعوم میں یاد رکھیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی کمال کی فنگر چپ بنی ہے جو میرے دوست میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ بہت لازمی ہے جن میرے دوستوں نے کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی کمال کی ہماری فنگر چپ تیار ہوئی ہے یہ میں آپ کو یہ دیکھیں فنگر چپ سے ایک توڑ کے بھی دکھاتا ہوں اندر تک جو ہے نا ہمارے پوٹیٹو جو ہے نا یہ ماشاءاللہ سبحاناللہ اندر تک صحیح اچھے طریقے سے بکھیں میں امید کرتا ہوں آج کی ریسپی آپ میرے دوستوں کو بین بھائیوں کو بہت پسند ہی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ریسپی میں مجھے اپنے دعوم یاد رکھیں اللہ حافظ محافظ ما ملوں ملوں ملیں ملے موسیقی